اعوذ باللہ احمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین نہ مردی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے مردوں کے لیے جنسی قوت کا ختم ہو جانا یا کم ہو جانا یا جنسی قوت کا صحیح طرح سے استعمال نہ کر پانا تو آج ہم آپ کو نہ مردی یا جنسی قوت کی کمی کا علاج بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ ایک آئر ویدہ کا بہترین اور قدیم نسخہ استعمال کر کے جو بے ضرر بھی ہے اور اس کا کوئی کسی قسم کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اسے استعمال کر کے اپنی ازدواجی زندگی کیسے بہتر کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اپنی کھوئی بھی طاقت کو یا نہ مردی کو مردانگی میں بدل سکتے ہیں اور کھوئی بھی طاقت کو واپس حاصل کر سکتے ہیں تو ناظرین بلا تاخیر ہم چلتے ہیں نسخہ کی طرف اس میں آپ نے جو چیزیں استعمال کرنی ہیں وہ پانچ چیزیں ہیں نامردی آپ کو پتا ہے کہ ایک بڑا شدید مسئلہ ہے ہمارے پاس لوگ چالیس چالیس سال کی عمر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں جی دس دس سال ہو کے شادی کے ہوئے لیکن آج تک ازدواجی تعلقات قائم نہیں کر سکے یا کرنے کی ہمت نہیں ہوتی بیس بیس سال بھی لوگوں کی قیم کی تو زندگی ایسے گزر جاتی ہے لیکن وہ اپنی ازدواجی زندگی میں فیل ہوتے ہیں اگر یہ نسخہ استعمال کر لیا جائے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے تو ازدواجی زندگی کے جو آپ کے مسائل ہیں جو نامردی کے مسائل ہیں جو آپ کی سیکچو لائف کے مسائل ہیں وہ سو فیصد اس سے ختم ہو جائیں گے لیکن یہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ اس میں کچھ ذہنی عوامل بھی کار فرما ہوتے ہیں ان کا بھی پتا ہونا چاہیے اور کچھ آپ کو تربیت بھی ہونی چاہیے کہ ازدواجی زندگی بلاخر کیسے بہتر کی جا سکتی ہے اس کی کچھ حملی تربیت بھی ہوتی ہے اس کا بھی آپ کو بتاؤنا چاہیے اور آنے والے وقت میں ہم ذہنی مسائل پر اور جو دوسری تربیت ہے اس کے پر آپ کو ویڈیوز انشاءاللہ بنا کے دیں گے تو پہلے آج اس نسخے کی طرف آتے ہیں جو نامردی کے خاتمے کے لیے ہیں اس میں جو چیزیں استعمال ہوں گی وہ لکھ لیں آپ سب سے پہلا ہے شتاور اسے شتاوری بھی بولتے ہیں اور شتاور بھی بولتے ہیں اور ستاور بھی بولتے ہیں آپ تینوں نام میں سے کوئی بھی نام استعمال کر سکتے ہیں دوسرا ہے اسگند اشو گندہ بھی بولتے ہیں اسے اور اسگند بھی بولتے ہیں اردو میں اسگند بولتے ہیں اور سنسکرت میں اشو گندہ تیسرا ہے تخمے کونچ مغز تخمے کونچ اور چوتھا ہے موسلی سفید اور پانچوہ ہے گوکرو ان پانچوں چیزوں کا آپ نے ہم وزن صفوف لینا ہے یا یہ پانچوں چیزیں ہم وزن لے لیں اور بعد میں اس کا اچھی طرح سے کوٹ کے آپ صفوف بنا کر رکھ لیں اور اس کی مقدار جو آپ نے استعمال کرنی ہے تین معاشے سے چھے معاشے تین معاشے سے چھے معاشے صبحوں اور شام کو نیم گرم گائے کے دودھ کے ساتھ اس کو استعمال کیا جانا چاہیے اگر آپ نے اس طرح سے کیا انشاءاللہ دس پندرہ دن میں آپ اپنی اس مایوس کن زندگی سے باہر نکل آئیں گے اور بہترین ازدواجی زندگی آپ گزاریں گے اور اس کو آپ پھر مسلسل کوئی دو مہینے تین مہینے بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں جب آپ دیکھیں کہ آپ کی طاقت بہال ہو چکی ہے تو پھر آپ اسے چھوڑ دیں اور پھر کبھی کبھی ہفتے میں ایک آت دفعہ آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ اس پر عمل کریں گے اور اس سے استفادہ اٹھائیں گے اور آنے والے وقتوں میں جو ہماری ویڈیوز ہیں ان کو بھی آپ دیکھتے رہیں گے اس کے لئے آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبا دیں اور آل نوٹیفکیشن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے ہم ہر روز چار یا پانچ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اگر آپ اس سب کی سب دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفکیشن کا بٹن پریس کر دیں اگلی ویڈیو تک اجازہ دیجئے خدا حافظ